اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور بات کر رہا ہوں موجودہ حالات جو پاکستان میں پچھلے دنوں دیکھے گئے پچھلے کئی سالوں میں دیکھے گئے اور انڈیا اور چائنہ کے آپس کے تعلقات کے بارے میں تو وہ حدیث ہم دیکھتے ہیں غزوہ ہند کے اوپر ایک میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں غزوہ ہند ایک پیشنگوئی اس پیشنگوئی کو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت تک پہنچایا اور اگر کوئی پیشنگوئی کے اوپر پریشان ہو جاتا ہے تو یہ تو پیشن پیشنگوئی ہے کہ ایسا ہوگا یہ نہیں کہا گیا کہ ایسا کرو ترغیب میں اور پیشنگوئی میں فرق ہے حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ یہ چیز ہو جائے اور حالات آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تیزی سے اس قطے کے بدلتے جا رہے ہیں کچھ ایسے لوگ برسری اقتدار آگئے ہیں جو لوگوں کو آپس میں بانٹ رہے ہیں وہ ایک طرف تو لوگوں کو بانٹ رہے ہیں اور دوسری طرف شور کر رہے ہیں کہ لوگ اس طرح کیوں کر رہے ہیں بھئی کسی پہ ظلم کروگے زیادتی کروگے اس کو ب ہیوار کے ساتھ لگا دوگے تو وہ چلائے بھی نہ کسی بھی کسی بھی حصے پر ستر سال سے زائد عرصے سے قابض ہو کے بیٹھ جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو کہو کہ ہمیں مانو ہماری مانو اور ہم تمہیں رکھیں گے بھی سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس جب چاہے تم پر جس قسم کی جاریت کر لیں بات کر رہا ہوں کشمیر کی بات کر رہا ہوں تمام مظلوموں کی جن پر ظلم ڈھایا جاتا ہے ہند سے قبل بیت المقدس کی فتح ہوگی اور غزوہ ہند کی پھر تکمیل ہوگی بیت المقدس اس وقت یہود کے قبضے میں سے نکل کر مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا اس وقت تو زائونسٹس کے قبضے میں تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس غزوہ ہند کی تکمیل سے پہلے آزاد ہو جائے گا جہاں حضرت امام مہدی کی حکومت ہوگی وہاں سے آپ ایک لشکر کو ہند فتح کرنے کے لیے روانہ فرمائیں گے پس غزوہ ہند کی بشارت کو حاصل کرنے کے لیے اہل اسلام مشرقین ہند سے جہاد کرتے رہے ہیں لیکن اس کی تکمیل حضرت امام امام مہدی کے دست مبارک سے ہو امام مہدی کے ساتھ غزوہ ہند کرنے والوں کے لیے آٹھ پشارت جس لشکر کو امام مہدی ہند فتح کرنے کے لیے بھیجیں گے احادیث میں ان کے لیے کتنی آٹھ پشارت ہے نمبر ایک کہ ہند مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے فتح ہو جائے گا اور وہ اس سرزمین کو اپنے قدموں تلے رون دیں گے نمبر دو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دے گا نمبر تین ان کو مال غنیمت وافر مقدار میں ملے گا ج اس سے وہ بیت المقدس کو مزین کریں گا نمبر چار ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڈیوں میں جکڑ کر وہ لشکر امام مہدی کے سامنے پیش کرے گا نمبر پاس وہ لشکر جس قدر اللہ چاہے گا ہندوستان میں رہے گا اور پھر شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہونے کی فضیلت حاصل گا نمبر چھے اس لشکر کو دجال اور اس کے گرخ سے لڑنے کی فضیلت حاصل ہوگی اور نمبر ساتھ مشرق و مغرب کے مابین جو کچھ ہے وہ فتح ہوگا اور دین اس اسلام کا غلبہ ہر جگہ ہوگا اور اس کے شہداء افضل ترین شہید ہوں گے اور اس کے غازیوں کو جہنم سے خلاصی کی بشار ہے اب یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ غزوہ ہند سے متعلق احادیث منگھڑت نہیں ہے اگر کسی کوئی مغالطہ ہے یہ ایک پیشنگوئی ہے کہ حالات اس مقام پر پہنچائیں گے کہ ایسے معاملات ہیں اس لیے غزوہ ہند ہو نہیں چکا بلکہ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت کے قریب ہونے والی علامات یہ وہ دور ہوگا کہ امام مہدی کا دور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا آتے ہوں اس حدیث کی طرف جس کیلئے آج کا یہ درس ہے خاص طور پر یہ حدیث آپ میں سے شاید کسی نے سنی ہو بہت کم لوگ اس حدیث کے بارے میں جانتے ہیں اسے امام قرطبی نے روایت کیا ہے حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرکتے ہیں اور اس کو امام قرطبی جو ہے التذکرہ میں روایت کرتے ہیں پی اس کے الفاظ کو کیوں ہیں اور سندھ کی خرابی ہند سے ہے اور یاد رکھیں کہ پرانے زمانے میں عرب کے نزدیک سندھ اور ہند یہ دو الگ الگ زمینیں تھیں میجورٹی آف تسندھ اس جگہ ہے جہاں اسے آپ پاکستان کہتے ہیں جس میں بلوچستان کا علاقہ سندھ کا علاقہ پنجاب کے علاقے بھی ہیں کچھ اس میں شامل یہ تمام پٹی سندھ کہلاتے ہیں اور سندھ کے بعد پھر ہند شروع ہوتا تھا تو یہ فرق آپ ذہن میں رکھیں کہ محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا تھا ہند کی طرف تو بہت بات بے پیش قتمی ہوئی تو سندھ اور ہند کا فرق میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں جغرافیہ دور پر عرب ان دونوں کو الگ الگ شمار کرتے تھے اور اس حدیث میں بھی اسی کی طرف نشاندہی ہے اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سپیشلی سندھ کے علاقے سپیشلی کراچی میں پچھلے پچیس تیس سال میں پینتیس سال میں جو معاملات رہے ہیں جو باہر سے آ کر افرا تفریق کا ماحول ایک پیدا کیا گیا ہے اور جس طرح یہاں پر دہشتگرد کی 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 گئی شہر کے ماحول کو خراب کیا گیا جس طرح کی کشید گیا پچھلے پچاس سال ساٹھ سال میں دیکھنے میں آئی ہیں تو اسی لیے اس کی طرف نشاندہی اور سندھ کی خرابی ہند سے ہے کہ وہاں سے یہاں کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن اور ہند کی خرابی چین سے ہے اسی روایت میں آیا ہے تو پھر ہند کی اس خرابی کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے چین رکھا ہے اب کیونکہ سندھ کی خرابی جو ہند کے ذریعے ہے اس کو چین سے اللہ ٹھیک کر رہا ہے تو لازم ہے کہ سندھ اور چین کی آپس کی دوستی ہوگی تو ہی چین یہاں مداخلت کر کے ہند کو عدب سکھائے گا تو اس روایت کو صرف امام قرطبی نے التذکرہ میں ہی روایت نہیں کیا بلکہ اس کو امام ابن کسیر نے انہایہ میں فی الالفتن والملاحم کے پیج ففٹی سیون پر بھی روایت کیا ہے اس کے علاوہ اس کو امام ابو عمردانی نے اپنی کتاب السنن الواردہ فی الفتن کی جلد نمبر دو صفحہ تھرٹی سکس پر بھی بیان ہے سویس حزیز مبارکہ کے درست مانی اللہ اس کا رسول ہی بہتر جاندہ تاہم اگر حالات حاضرہ پر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھاتی ہے کہ سندھ میں فتنہ و فساد قتل و غارت گری اور تباہی و بربادی کا سبب ہندوستان ہوا بالخصوص اندرون سندھ میں تیزی سے تبدیل ہونے والے حالات اس بات پر دلالت بھی کرتے ہیں اس بات کا امکان ہے کہ چین حضب سابق پاکستان کی معاونت کرے اور اللہ تعالی چین کو پاکستان کی نسرت اور ہندوستان کی سبق سکھانے کا ذریعہ بنا اللہ بہتر جاندہ لیکن یہ ایک پیشنگ ہوئی ہے جس کی طرف اس حدیث مبارکہ میں اشارہ کیا گیا ہے ایونچولی جیسا ہم جانتے ہیں حدیث مبارکہ کی پیشنگ ہوئی کے تحت کہ انشاءاللہ تعالی باطل ایونچولی ختم ہونا ہے اور ساری دنیا میں حق نے پھیل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ جو خالق ہے مالک ہے ساری کائنات کا اسی کو لائق ہے کہ صرف اسی کی عبادت اور غیر کی عبادت کرنے والے ان تمام کا سر وہ نیچا کرے آنے والا وقت اس پر گواہ ہوگا دیکھتے ہیں حالات کس رخ بتلتے ہیں بعض دفعہ لوگ تھوڑی سی اچھلکوت سے سمجھتے ہیں کہ وہ کسی بام پر پہنچ گئے اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ماضی میں وہ جب بہت اچھلکوت رہے تھے تو تنہیں انہیں اٹھا کر زمین پر پٹخا بھی گیا تھا اب پھر ذرا اچھلکوت رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بن گئے ہیں حالانکہ یہ اٹھان اس غبارے کی طرح ہے جس ہوا ابھی نکلا چاہ جا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں اگر آپ کو ملتے ہیں مطاف ڈیو پسند آنے کی سیشن سات قدری مطاف موسیقی